اول سے آخر تک سیرت النبی سیرت علی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جب ان کا انتقال ہو گیا تو امام علی علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگوں کے چہرے پھرے ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین و السلام و السلام و علی سید الانبیاء و المرسلین و آلی طیبین الطاہرین و منوالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج ہم نحج البلاغہ کا پانچوہ خطبہ انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے آسان ترجمہ و تشریح اس کو پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ پردگار ہمیں قرآن مجید میں تدبر کرنے اور حلوید علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے و من خطبتن لہو علیہ السلام امام علیہ السلام کا خطبہ ہے خطبہ نمبر پانچ لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و خاتبہ العباس و ابو سفیان ابن حرب فی ان یبائعا لہو بالخلافت پانچوہ خطبہ ہے اس خطبے کا عنوان یہ دیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت عباس بن عبد المطلب اور ابو سفیان یہ دونوں امام علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپ کی خلافت کی بیعت کرنا چاہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ امام علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وفات کے اندر آپ کے ساتھ موجود تھے آپ کی خدمت کرتے تھے آپ کو مسجد تک جب جانا ہوتا لے کے جاتے تھے عسام بن زید یا حضرت عباس اور امام علیہ السلام ان کے ساتھ مسجد جانا ہوا اسی طرح یہ بخاری کے اندر موجود ہے اور مستدرک کے اندر موجود ہے کہ امام علیہ السلام ہی سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکفین تدفین اور آپ کی جنازے کا سامان تیار کرنا تجہیز کرنا اور آپ کو غسل دینا اور پھر تدفین کے جو مرائل ہیں یہ امام علیہ السلام اور احل البیت نے کیا ہے جب آپ امام علیہ السلام یہاں تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے آپ کی وفات کے بعد تو اسی اثناء میں سقیفہ بنی سعیدہ کے اندر خلافت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد سیدت النساء العالمین فاطمت الزہرہ علیہ السلام وہ اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے اپنے والد گرامی کے مراس مانگنے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتی ہیں تو یہ آپ کے علم میں ہے سقیفہ بنی سعیدہ میں حضرت ابو بکر کی بیعت ہو جاتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں ابو سفیان مدینہ سے باہر ہوتا ہے وہ آتا ہے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آتا ہے مستدرک للحاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے مستدرک للحاکم کی روایت کا نمبر ہے چار ہزار پانچ سو انیس کہتے اخبرنی عبداللہ ابن الحسین القادی بمر حدسنا الحارس ابن ابی اسامہ حدسنا محمد ابن سابق حدسنا مالک ابن مغول ان ابی شعساء الكندی ان مرر طیب قالا جا ابو سفیان ابن حر بن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ابو سفیان امام علی کے پاس آئے فقال اور کہا ما بالو هذا الامر فی اقل قریش قلتا و اظل لها ذلتا کہ یہ جو امر ہے یہ خلافت کا یہ قریش کے سب سے کمزور اور سب سے چھوٹے سے قبیلے اس کے اندر آ گیا ہے یعنی بنی عدی کی بات کر رہے تھے وہ عصد ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قبیلے کی یعنی ابا بکر یعنی ابو بکر کی قبیلے کی رضی اللہ عنہ وَاللَّهِ لَإِن شِئْتَ لَأَمْلَأَنَّهَا عَلَيْهِ خَيْلًا وَرِجَالًا خدا کی قسم اگر آپ یہ چاہیں تو میں اس مدینہ کی بادیوں کو گھڑ سواروں اور پیادوں سے پھر دوں گا آپ کی حمایت کے اندر فَقَالَ عَلِيٌّ رضی اللہ عنہ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام نے کہا لَطَالَ مَا عَدَيْتَ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ يَعْبَا سُفْيَانَ کہ زمانہ ہو گیا ہے کہ تو اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں ہی ہے فَلَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ شَيْنْ اِنَّا وَجَدْنَا بَابَا كَرِنْ لَهَا أَحْلًا لیکن اسلام کو اس چیز سے کوئی نقصان نہیں ہوا ہے ہم نے حضرت عبقر رضی اللہ عنہ کو اس کا اہل مانا ہے یہ ہے مصنف عبد الرزاق کے اندر بھی موجود ہے اور انصاب الاشراف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عباس کے پاس وہ گئے ابو سفیان اور حضرت عباس سے یہ بات کی اور پھر حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر وہ امام علیہ علیہ السلام کے پاس آئے نحج البلاغہ کے اندر یہ بات موجود ہے بہرحال یعنی اس واقعے کی اصل ہمیں اہل سنت کے مصدر کے اندر مصدرک کے اندر مل گئی ہے تو یہ واقعہ درست ہے اس واقعے سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کا قرینہ ہمیں اہل سنت کی کتابوں مل گیا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ نحج البلاغہ ہے تو شیعوں کی کوئی بات ہے صحیح یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے امام علیہ فرماتے ہیں اے لوگو تو پھر اس میں جواب کیا دیا امام علیہ علیہ السلام نے ابو سفیان کو حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ ان کو جواب کیا دیا فرمایا اے لوگو شکو امواج الفتنی فتنوں کی موجوں کو چیر دو بسفن النجات نجات کی کشتیوں میں سوار ہو کر نجات کی کشتیوں میں بیٹھ جاؤ اور یہ فتنوں میں نہ پڑھو فتنہ کیا ہے وَعَرِّجُ عَنْ تَرِيقِ الْمُنَافَرَةِ اور تفرقہ اور انتشار سے ہٹ جاؤ سائٹ بے ہو جاؤ دوسرے راستے پہ چلے جاؤ مسلمانوں کی جمعیت کو متاثر نہ کرو یہ فرقبلانہ گفتگو نہ کرو جس سے مسلمانوں کی اتحاد اس کو نقصان پہنچے وَدَعُوتِ جَانَ الْمُفَاخَرَةِ اور یہ فخر اور مفاخرت عصبیت کی باتیں تکبر کی باتیں اس کے جو تاج تم نے اپنے سروں پہ رکھے ہوئے ہیں اس کو رکھ دو نیچے رکھ دو زمین پہ رکھ دو اتار کے پھینک دو کہ ہم فلاں قبیلے کے ہیں ہم تو بنی حاشم کے ہیں یا ہم بن امیہ کے ہیں یا قریش کے ہم ہیں اور ہم نہیں امام علی علی علیہ السلام اس طرح قومی عصبیت کے اندر نہیں ہے اس کی کبھی حمایت کی امام علی علی علیہ السلام وہ امام ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو کل انسانیت کیلئے پیش کیا امام علی کل انسانیت کیلئے ان کی تعلیمات ہیں وہ اس سے کبھی نہیں ہٹے کہ عرب کے اندر یہ فکر پائی جاتی کہ قریش کے لوگ عرب کے لوگ یہ فارس کے لوگوں سے یا رومن لوگوں سے شادی نہ کریں نہیں امام علی علیہ السلام نے کبھی عربیت کی بات ہی نہیں کی اس لئے آپ دیکھیں نا کہ امام علی علیہ السلام کی فکر وہ عرب میں زیادہ نہیں بلکہ عجم میں زیادہ گئی ہے کیونکہ امام کی جو فکر ہے وہ انسانی اقدار اور ویلیوز کی اوپر مبنی ہے کہ جو انسانی اقدار اور ویلیوز ہے جو تمام انسانوں کے اندر مشترق ہے کہ ایک اچھا انسان ہو اسی کی اوپر امام کی امام کی تعلیمات ہیں کیونکہ اسلام اور قرآن کی تعلیمات ہیں قرآن قرآن کسی خاص فرقے کی مذہب کی یا اس کی قوم کی حمایت کے لئے تو نہیں اترا ہے قرآن کے تو اصول ہے اس کے اوپر جو فٹ بیٹھتا ہے چاہے وہ کسی بھی قبیلے کا ہو وہ سردار ہے آپ دیکھ لیں کہ یہ ضروری نہیں کہ قریش کا ہر فرد وہ صاحب فضیلت ہے قرآن اس کی فضیلت بیان کرتا ہے یا بنی حاشم کا ہر فرد ہے بنی حاشم میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جو ابو لہب ہے جو ابو لہب ہے کچھ لوگ پھر یہاں پہ آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں لوگوں کے میار جس پہ میں یہ بات کرتا ہوں جس پہ مجھے شدید تحجب ہوتا ہے کہ میار ہمارے ہاں خاص طور پر حل سنت میں وہ ایک نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین اور آپ کے چچے بھی معاذ اللہ وہ کافر تھے حتی کہ بعض روایات میں ہیں کہ جہانم میں ہیں نار میں ہیں یعنی حضور کے رشداری ہونا کسی کو کوئی فائدہ نہیں دیتا ٹھیک ہے اگر ہم اس اصول کو مان لیتے ہیں تو پھر اس اصول کو اپنے سامنے رکھیں اور پھر ہر جگہ اس کو چلائیں لیکن پھر وہ آگے جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں فلان جو ہے نا وہ اس کی جو بہن ہے تو وہ عمل مومنین ہیں تو اگر وہ ان کی بہن عمل مومنین ہیں اس سے اس شخص کو کیا فائدہ ہوا اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو نبی کی حمایت کوئی فائدہ نہیں دے رہی ہے اور چچا ہونا ہی بتیجہ ہونا ہی کوئی فائدہ نہیں اس کو دے رہا اور والدین کریمین رسول اللہ کے والدین کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی یہ فائدہ نہیں مل رہا آپ کی رشتہ داری کا تو دوسرے کو کیسے ملے گا لیکن نہیں دوسرا تو رشتہ دار ہے دوسرا تو وہ رشتہ دار ہے تو یہ چیزیں امام علی علیہ السلام اس چیز کو پسند نہیں کرتے اس چیز کو پسند نہیں کرتے اِنَّا اَقْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم میں معزز وہ ہے جو متقی ہے تو امام فرماتے ہیں وَدَعُوتِي جَانَ الْمُفَاخَرَةِ یہ فخر اور بے جا تفخر کے جو تاج تم نے اپنے سروں پر رکھی ہو اس کو گرا دو کامیاب ہوا یہ شخص اب دو صورت بیان کی یہ ماملے کامیاب ہوا وہ شخص جو اٹھے اپنے بازوں کے ساتھ اپنے دونوں بازوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور وہ ایک ماملے کے اندر ڈٹ جائے اَوِسْتَسْلَمَ فَأَرَاح یا وہ اقتدار دوسروں کے لئے چھوڑ دیں اور لوگوں کو راحت میں ڈال دیں یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ دونوں صورتحال امام علی نے بیان کر دی کبھی کسی موقع پر مسلحت کس چیز کا تقاضہ کر رہی ہے اقتدار حاصل کرنے میں ہے یعنی اقتدار کے لئے اس وقت میں اگر کوشش کی جاتی اس سے کئی مسلمانوں کا اتحاد اور شیرازہ تو نہیں بکھر جاتا امام علی علیہ السلام اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور یہ بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض ایسے کام جو آپ کرنا چاہتے تھے لیکن آپ نے مسلحت کے تحت انہیں چھوڑ دیا نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید یہ خواہش تھی کہ بنا ابراہیمی کی اوپر کعبہ کو تعمیر کرتے قریش نے تعمیر کیا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امرو مین عائشہ صرف کہا کہ تمہاری قوم کا نیا نیا مسلمان ہونا اور کفر کے قریب ہونے کے مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس کو گرا کر اسے بنا ابراہیم کے اوپر تعمیر کرتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا بخاری کے اندر روایت ہے اور پھر یہ جو خلافت کے حوالے سے امام علیہ علیہ وآلہ وسلم کا موقف ہے یہ بخاری کے اندر موجود ہے امام علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت عبقر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ نے کہا لیکن آپ نے ہمارے ساتھ اس خلافت کے معاملے میں زیادتی کی اور یہ استداد کا جو ترجمہ کیا ہے یہ دعود راز نے یہی لفظ کا اس کا ترجمہ کیا ہے یہ میں ترجمہ نہیں کروں یہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ اسی روایت کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ امام علیہ علیہ السلام نے جو یہ بیعت کی ہے حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کی تو یہ اس میں ایک وجہ انہوں نے بیان کی ہے بخاری کے الفاظ کے اندر یہ ہے کہ جب تک فاطمت الزہرہ علیہ السلام حیات تھی تو امام علیہ السلام کا ایک مقام اور مرتبہ لوگوں کے ہاتھ تھا لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ فاطمت الزہرہ علیہ السلام کے شوہر ہیں لیکن جب فلمہ توفیت جب ان کا انتقال ہو گیا تو امام علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگوں کے چہرے پھرے ہوئے ہیں تو بخاری کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام علی نے بھی اس اندیشی کی وجہ سے یہ بیعت کی تھی تو آگے آپ فرماتے ہیں یہ ایک گدلہ پانی ہے یہ خلافت کا معاملہ یہ حکومت کا اور ایسا لکمہ ہے کہ جو اپنے کھانے والے کو ہی نگل جاتا ہے اور پھل چننے والا اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص پھل چننے لیکن ابھی اس کا وقت پورا نہیں ہوا ہے وہ شخص کی طرح ہوتا ہے گویا کہ وہ کسی اور کی زمین میں کھیتی کر دے تو کسی اور کی زمین میں جب کھیتی کر دے تو اسے پھل نہیں ملے گا یعنی امام علیہ السلام یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ اس دین کے لیے تو ہم نے اول سے لے کر آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ پوری سیرت پڑھ لیں تو آپ کو علی علی امام علی نظر آئیں گے خیبر میں بدر میں اہد میں تمام مواقع کے اوپر ہجرت کے موقع کے اوپر اول سے آخر تک سیرت النبی سیرت علی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو دین کے لیے جو یہ سب کچھ قربانیاں دیں ہیں اور یہاں تک پہنچایا ہے اور اسی کا بیان امام علی علیہ السلام نے خطبہ نمبر چار میں یہ کیا تھا وَتَسَنَّمْ تُمُ الْعَلِيَا وَبِنَنْ فَجَرْ تُمْعَنِ سِرَارِ ہمارے ذریعے سے ہی تم بلندیوں کی چوٹیوں پر پہنچو ہمارے ذریعے سے ہی تمہیں اندھیروں سے نکل کے اس روشنوں کے اندر آئے ہو اسلام کی طرف آئے ہو گمراہیوں سے نکلے ہو تو یہ ساری محنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور امام علی نے کی اور صحابہ اکرام نے جو قربانیے دی ہیں احل البیت علیہ السلام نے اس کے لیے تو یہ اس کا پھل پھر ایسا ہو جاتا کہ پھل پھر کوئی اور کھا جائے گا محنت ساری کی ساری رائے گا چلی جائے گی امام فرماتے ہیں اس لیے اس لیے اس موقع کی اوپر لوگوں کو راحت دینا ضروری ہے اور اسلام کا شرازہ تاکہ نہ بکھ رہے یہ بہت اہم وجہ امام علیہ السلام نے جو لفظوں کے اندر بیان کیا ہے سبحان اللہ امام ہی اس کو بیان کر سکتے ہیں اگر میں کہتا ہوں کچھ تو کہتے ہیں بادشاہات کی اوپر یہ حریص ہے اور اگر میں خاموش ہوتا ہوں تو کہیں گے کہ یہ موت کے اوپر خوف رکھتے ہیں افسوس ہے جو پہلے ہے اور جو بعد میں ہے یعنی نہ پہلی طرح کی بات ہے اور نہ بعد والی کوئی بات ہے کہ میں کوئی ملک کی اوپر بادشاہات کی اوپر حریص ہوں اس کو چاہتا ہوں اور نہ مجھے موت کا خوف ہے دونوں باتیں نہیں ہیں یہ حیحات باد اللتیاب اللتی یہ ایک کہاوت ہے عربی زبان کے اندر ہر زبان میں کہاوتیں ہوتی ہیں تو امام نے یہاں پر عربوں کے لیے استعمال کیا مشہور کہاوت تھی کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا اس نے ایک چھوٹے قد کی عورت کے ساتھ شادی کی لیکن وہ بہت ہی بد اخلاق نکل آئی بہت زبان کی بری تھی تو اس نے اسے طلاق دے دیا پھر ایک لمبے قد والی سے شادی کی تو وہ اس سے زیادہ بد اخلاق نکل آئی تو اس نے اسے بھی طلاق دے دیا پھر اس آدمی نے کہا کہ نہ پہلے والی نہ دوسری والی یعنی کہ دونوں قسم کی عورتوں سے شادی نہیں کروں گا اور بہت شادی نہیں کروں گا بھی تو یہ پھر اس کی زبان سے یہ بات مشہور ہو گئی تو امام علیہ السلام نے استعمال کیا کہ نہ کوئی پہلی بات ہے نہ دوسری بات ہے واللہی خدا کی قسم بات تو یہ ہے کہ ابن ابی طالب یہ موت کے ساتھ اس طرح معنوس ہے جس طرح ایک بچہ اپنی والدہ کی سینے سے معنوس ہوتا ہے اس کی چھاتی سے معنوس ہوتا ہے تو موت کے ساتھ تو میرا یہ رشتہ ہے مجھے موت سے کیا ڈر ہے بچے کو جب تڑپ ہوتی ہے تو وہ فوراں لپک جاتا ہے والدہ کی چھاتی کی طرح مجھے تو موت سے کوئی ڈر نہیں ہے جس طرح بچے کو چھاتی کے ساتھ انس ہوتا ہے میری حالت بلکل وہی ہے بلکہ اگر میرے پاس میں لفٹا ہوا ہوں ایسے علم کے ساتھ جو پردوں میں چھپا ہوا ہے اگر میں نے اس کو ظاہر کر دیا بوح تو بھی بوح تو باہ یا بوح بوحن ظاہر کرنا کسی چیز کو واضح کرنا اگر میں نے اس کو ظاہر کر دیا اشکارہ کر دیا تو تمہاری حالت ایسی ہو جائے گی جس طرح گہرے کونے کے اندر ڈول کی حالت ہوتی ہے کہ وہ لرستا اور کامتا ہے ارشیہ کہتے ہیں مفتی محل عبد الرحم مولا لکھتے ہیں الارشیہ جمع و رشائن بمانہ الحبل رسی کو کہتے ہیں الطوی کہتے ہیں کونے کو البعر البعیدہ یعنی دور یعنی گہرے کونے کے اندر ڈول ڈالا جائے تو اس کی یہ حالت ہوتی ہے تو یہ تھا پانچوہ خدبہ نحج البلاغہ میں سے جس سے ہمیں یہ بات سماج میں آئی کہ امام علی علیہ السلام نے کیوں کس وجہ سے خاموشی اختیار کی امت کے مسلحت کے تحت اور اپنے حق سے انہوں نے کوئی نزا نہیں کیا کوئی جھگڑا نہیں کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ پردگار ہمیں قرآن مجید میں تدبر کرنے اور احب البعید علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ